جو انہوں نے بات کی کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا؟ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مسئلہ ہے اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان کو ملنا چاہیے یہ پاکستان کا حصہ ہندوستان میں اس پر قبضہ کیا اور اس کو ہم نے لے کے پاکستان بنانا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر یہ ہے کہتے ہیں جی کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہمیں کے تقسیمِ ہند کا ایجنڈا کیا تھا اس سے پھر بات سمجھ آجائے گی جب تک کسی مسئلہ کیا آپ کو سمجھ نہیں ہوگی آپ کسی سے بات نہیں کر سکتی آپ کسی جگہ جا کسی سویٹش سے بات کریں یا اپنے بچوں سے بات کریں وہ پوچھیں گے جی what is the کشمی dispute you don't know what is the basis what is the background کشمیر کا فلیگ یہاں پہ کھڑ انہوں رکھا ہے آپ کسی کو پتا ہے کہ یہ چار سفید جو لائنیں ہیں اس جنڈے پہ کس چیز کی اکاسی کرتی ہیں یہ چار لائنیں کشمیر کے چار دریاؤں کو ظاہر کرتی ہیں جو ریاسے جمع کشمیر کے جو چار بڑے دریاؤں ہیں یہ ان کو ظاہر کرتی ہیں اور جو چار اس پہ جو لائنیں ہیں green lines وہ کشمیر کے چار خطوں کی اکاسی کرتی ہیں جمع کشمیر لداخ اور گلگت بلدستان ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ازاد کشمیر کی گورنمنٹ کیوں بنی تھی کب بنی تھی تو سب سے پہلی چیز ہے کہ تقسیمی ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے یس جب آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان جب میں ہندوستان کی بات کروں گا تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جس میں پاکستان بنگلہ دیش یہ سارا جو پرانا ہندوستان تھا اور بھارت ہے جو اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ہم بھارت دیں تو ہندوستان وہ سارا تھا جیسے علامہ اکبال نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا آپ کو پتا ہے کہ اس پر انگریزوں کی حکومت تھی جب انگریز جا رہے تھے تو آخر میں تین جون انیس سو سنتالیس کو تقسیمی ہند کے منصوبے کا اعلان کیا گیا اس وقت جو ہندوستان کی پوزیشن تھی وہ دو طرح کا انڈیا تھا ٹو ٹائپس وان وز بریٹش انڈیا جس کو برطانوی ہند کہتے تھے بریٹش انڈیا جس کو دیسی ریاستیں تھی جس کے ریاستوں کے حکمران انڈیپنڈنٹ تھے بریٹش گورنمنٹ کے ساتھ ان کا الہاق تھا تین جون انیس سو سنتالیس کا جو منصوبہ تھا بریٹش انڈیا کہ بریٹش انڈیا کو دو مملکت میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے اس میں پنجاب ہے بنگال ہے یو پی ہے سی پی ہے سندھ ہے یہ بریٹش انڈیا تھا جو انڈین انڈیا تھا جس کو دیسی ریاستیں وہ پانچ سو پینسٹس کے قریب دیسی ریاستیں تھی جس میں ہیدر آباد بھی تھی جمہو کشمیر تھی اس کے بعد یہ بہاولپور تھی کلات تھی یہ جونانگر تھی چھوٹی موٹی جو علاقے پاکستان یا ہندوستان کی طرف جا رہے تھے ان کا تائین ہوا تھا انیس سو چھالیس میں جو انتخابات ہوئے تھے ان انتخابات میں جہاں مسلم لیگ جیتی تھی وہ علاقے پاکستان میں جائیں گے جہاں پہ کانگرس جیتی تھی وہ انڈیا میں جائیں گے لیکن جو دیسی ریاستیں تھی پانچ سو پینسٹھ ان میں انتخابات نہیں ہوئے تھے کشمیر میں آل انڈیا مسلم کانفرنس تھی مسلم لیگ نہیں تھی اس لئے مسلم لیگ دیسی ریاستوں میں نہیں تھی تو اس وقت جو دیسی ریاستیں تھی ان کے حکمرانوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ فیصلہ کر لیں اپنے پاکستان کے ساتھ ملنا ہے ہندوستان کے ساتھ بھارت کے ساتھ ملنا ہے یا آپ نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے تین جون انیس سو سنتالیس کا بھی آپ گوگل کر کے اس کو چک کرنے جو بھی آج کل تو بڑا آسان ہے چک کرنے بات کرتے کرتے اگر کوئی بات غلط لگیا اب امیجلی you can check it اسی لئے جو ریاست جمہو کشمیر تھی یہ سب سے بڑی ریاست تھی حیدر آباد چھوٹا تھا اس کے بعد اور کچھ ریاستوں نے کہا جا ہم نہیں انڈیا کے ساتھ جانے کچھ نے ہم نہیں پاکستان کے ساتھ جانے اب ریاستوں نے جو الہاق کا فیصلہ کرنا تھا اس میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں تھا جو حکمران تھا راجہ تھا اس کی مرضی تھی مثلا جو ناگڑ کی ریاست کی عبادی اکثریت ہندووں کی تھی حکمران مسلمان تھا یہ ظلفکارلی بٹو بینزیر کے جو پردادہ یہ شاہ نواز he was the prime minister انہوں نے کہا جیے ہم نے پاکستان سے ملنا ہے ٹھیک ہے پاکستان نے ان کا الہاق قبول کیا حالانکہ اکثریت عبادی ہندو کی تھی جانت اس کو انڈیا کے ساتھ دیئے پاکستان accepted وہ الگ بات ہے انڈیا نے اس پر قبضہ کر لیا اور جب تک میں سکول پڑھتا رہا ہوں ہمارے نقشے کے ساتھ جو ناگڑ مناور سائیڈ بھی آتا تھا اب انہوں نے بند کر دیا مجھے سمجھے آتی کہ گورنمنٹ پاکستان نے یہ پالیسی کب تبدیل کیا اور اسی لیے اگر آپ تھوڑا سا اور ہسٹری میں جائیں آپ آج کا ہسٹری کا لیکچر بھی اس لحاظ سے 1930 کا جو علامہ اکبال کا خطبہ علاباد ہے اس میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے nothing about کشمیر انہوں نے پنجاب کی بات کیا انہوں نے اسام کی بات کیا انہوں نے سندھ کی بات کیا شمال مغبی کیوں کشمیر بریٹش انڈیا میں تھا ہی نہیں اس لیے اس میں ذکر نہیں ہے اور اسی طرح 1940 کے جو قرارداد دے لاہور ہے جس کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں اس میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے گھر جا کے دیکھ لیں یا اگر آپ جائیں منارہ پاکستان وہاں پہ لگی ہوئی کیوں ذکر نہیں ہے اس لیے کہ یہ بریٹش انڈیا میں تھا ہی نہیں یہ دیسی ریاستیں تھیں یہاں کے حکمران انڈیپینڈنٹ تھے انہوں نے ڈیسین کرنا تھا اب اس ڈیسین کا مطابق جیسے میں نے کہا کہ ہیدر آباد کی باری آئی ہیدر آباد کی اکثریت جو تھی ہندووں کی تھی اور مسلمان حکمران تھے نظام ہیدر آباد نظام ہیدر آباد نے کہا ہم نے انڈیپینڈنٹ رہنے نام انہیں پاکستان سے ملنے آئیڈیا نے اور وہ تیرہ مہینے انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پر رہا اس کے جو امبیسٹر تھے مشتاق محمد وہ پاکستان میں امبیسٹر تینات ہوئے انہوں نے بڑی اچھی ایک کتاب لکھی ہے حلوندہ لائبریری میں ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے ہیدر آباد کی داستانے خونچکان پوری تفصیل انہوں نے لکھی ہوئی ہے قائدہ پاکستان نے بھی ایکسپٹ کیا اس کو تو یعنی انگریزوں کے جانے کے بعد برے سیر میں دو ملکنی بنے تھے تین بنے تھے پاکستان بھارت اور ہیدر آباد اب بات رہی کشمیر کی جس پہ ہم نے بات کرنی ہے کشمیر کا معاہدہ تھا بریٹش انڈیا کے ساتھ جس کو سٹینڈ سٹیل اگریمنٹ کرتے ہیں اس نے انڈیا سے کہا جی میں آپ سے وہی معاہدہ کرنا چاہتا ہوں جو میرا برطانوی انڈیا کے ساتھ ہے بھارت نے کہا کہ نہیں آپ پہلے ہمارے ساتھ الہاد کریں گے تب ہم کریں گے انہوں نے یہی بات پاکستان سے کی پاکستان ایکسپٹڈ بارہ اگست انیس سو سنتالیس کو کشمیر کا پاکستان کے ساتھ سٹینڈ سٹیل اگریمنٹ ہو گیا قائدہ جو نے ایدر گورنر جنرل اس کو سائن کی اور آپ کو پتا کہ پاکستان بننے کے بعد ریاست جمہو کشمیر میں چودہ اگست کو پوری ریاست میں پاکستان کا پرچم لہرایا گیا یونین جیک کی جگہ پہ اور چراغان کیا گیا اور ماراجہ نے خود پاکستان کی پرچم کو سلامی لی یہ تو ہماری ناہل یہ کہ وہ الہاق کیوں نہیں ہو سکا اس پر تحقیق ہونی چاہیے کشمیر ملا حادث سے گیا اس میں پھر یہ جو فیٹل میک میں تھے ریل تھا خوراک تھی مواصلات تھے یہ پاکستان کو مل گئے سیالکوٹ سے ریل جم ہو جاتی تھی میرا تو گھاری وہ اس کے بالکل سامنے تھا سیالکوٹ میں وہ ریل بند کر دی گئی مینے بعد خوراکی سپلائی بند کر دی گئی کیوں کی گئی یہ کوئی اس پہ غور تو کرے اور پھر قبائلی حملہ کروا دیا گئی جس کی ضرورت نہیں تھی اور اس قبائلی حملے نے کشمیر کو تقسیم کر دیا اب اس کے بعد اسی اسی ڈیوین کے ہی موقعے پہ قائدہ نے پوچھا گیا کہ پاکستان ٹائم 17 جون نائنٹی فورٹی سیون نیٹ پہ دیکھیں مل جائے گا ورنمہ آپ کو دے دوں گا ہیڈلائن قائدہ سٹیٹس کیم چوز تو بی انڈیپینڈنٹ آپشن نوٹ لیمیٹڈ ایڈیا تو پاکستان تو اس لحاظ یہ اگر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کشمیر کا مسئلہ وہاں کے عوام کے حق خودعرادیت کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان علاقے کے تنازعہ کا مسئلہ نہیں ہے اب یہ علاقے کا تنازعہ بنا کی ہو یہ بھی وجہ کی اب پاکستان خود ہمارے فورم آفست والے بار بار کہتے ہیں یہ دو طرفہ تنازع نہیں یہ عالمی تنازع ہے دو طرفہ تنازع ہم نے خود بنایا پہلی ریزولیشن بارہ آگست نائنٹی فورٹی ایٹ کو یون کی آئی سیکیورٹی کانسل ریزولیشن لکھیں گوگل میں ٹویلس آگست نائنٹی فورٹی ایٹ اس میں کہا گیا جی کہ ریاست سے پاکستان اپنی ساری فوج باہر نکالے گا ہندوستان اے بلکا مجارٹی آف فورسز باہر نکالے گا اس میں پلیبس ہی جو گا کشمیٹی سے پوچھیں گے آپ پاکستان سے جانا چاہتے ہیں ہندوستان سے جانا چاہتے ہیں یہ آزاد جانا چاہتے ہیں ٹھیک اب یہ تھا انٹرنیشنل عالمی تنازع اس میں ہوا یہ کہ قائدعظم صاحب کی وفات ہو گئی اس کے بعد قائدعظم کے نا اہل جانشین جو آج دکھ ہم پہ مسلط ہیں انہوں نے جو پاکستان کا حال کیا وہ حال انہوں نے کشمیٹ کر دی کشمیٹی کئی دفعہ گلا کر دی میں نے کہا انہوں نے پاکستان کے کون سا چھال کی ہے پچیس سال بعد کو دو آدھا اس کا جناح کا پاکستان توڑ دی ان لوگوں نے ان لوگوں نے نئی ریزولیشن لے کر پانچ جنوری نائنٹی فورٹی نائن جس میں اس کو انہوں نے کہا جی کہ اس میں ہم دونوں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ان کا نسین ہوگا اور مزے کی بازی ہے کہ وہاں اس وقت سے یونائٹیڈ نیشن کی جو ملٹری ابزرورز ہیں وہ جو لائن ہے مقبوضہ کشمیر اور اپنا آزاد کشمیر اس کے درمیان وہاں پہ ہیں سویڈن کے بھی ہیں شروع سے ابھی بھی سویڈن کے پانچ فوجی وہاں پہ ہیں موجود اب اس مشن کا نام کیا ہونا چاہی تھا یونائٹیڈ نیشن مشن ان کشمیر ہونا چاہیے تھا نا کیونکہ وہ کشمیر ہے اس کا نام ہے یونائٹیڈ نیشن مشن انڈیا انڈ پاکستان تو دو طرفہ تنازہ تو ہم نے خود بنایا پھر اس کے بعد جب تاشکن معایدہ آیا ابھی اس میں چونکہ سیکنڈ پارٹ میں بھی کچھ میں نے باتیں کرنی ہے لیکن اس میں کشمیر کو کھونے کہ پاکستان اتنے مواقع زائع کی پہلا جب مراجہ نے الہاق کر لیا تھا کشمیر کا پاکستان سے تو یہ الہاق کیوں آگے نہیں چل سکا ریل کس نے بند تھی خوراک مہا سپلائی کس نے بند تھی نمبر دو کوئی یہ بتایا کہ قبائلی حملہ کیوں کرایا گیا جب ایک بندہ اب آپ سے سائن کر رہا ہے تو آپ اس کو اب مارنا شروع کر دیں ریکشن ہے کیوں قبائلی حملہ کیوں یہ تودری غلام عباس نے بھی اور کیش کورشی صاحب نے بعد میں لیاقت علی خان سے بھی پوچھا کہ قبائلی حملہ کیوں کرایا گیا دو تیسرا لیاقت علی خان کے فوت ہونے کے بعد اشادت کے بعد وہ وقت تھا سیکورٹی کانسل میں فورٹی ایٹ ٹو ففٹی ایٹ دس سال میں کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا اس وقت سلامتی کانسل میں نیا نیا مسئلہ تھا شور اغل تھا آپ کو پتہ یونیٹی نیشن کے جو سیکنڈ سیکری جنرنل اس نے بڑی کوشش کی دس سال میں پاکستان میں اس نے کچھ نہیں کیا نائنٹی سکسٹی ٹو میں انڈیا اور چائنہ کی لڑائی ہوتی آپ کو پتہ چائنہ نے خوب پھنٹی اور وہ اوپر پشمیر کی طرف یہ میجر صاحب بھی جانتے ہیں آدمی رہے ہیں اس میں جناب چائنہ نے چائنہ لگا پاکستان کو یہ موقع ہے that was a time آپ کو پتہ پاکستان نے کیا کیا اس کے جواب میں you know ہمارے صدر پاکستان فیلڈ مارچل یو صاحب نے انڈیا کو دفاعی معاجی کی پیشکش کی اس نے کہا ہم آپ کو مشترکہ دفاع کی پیشکش کرتے ہیں انڈیا کیا اس کے خلاف اس نے کہا اگر کوئی بھی سب کانٹیننٹ پر باہر سیمبلہ کرے گا ہم مل کے لڑیں گے یہ تھا اور یہ سکسٹی ٹو میں کیا ہے تین سال بعد ان کو جوش آئے انہوں نے آپریشن جبرالٹر اپنے فوجی داخل کر دی لڑنے کے دی پیشک کی جنگ جنگ شروع کی ابھی یوم دفاع بھی منایا مجھے تو یہ سمجھ نہیں کہ جنگ ہم نے شروع کی we started it جو آپریشن جبرالٹر اگست میں انہوں نے شروع کیا بعد میں تو چھ ستمبر رکو اس نے تو حملہ کرنا ہی تھا پہلے تو ہم نے شروع کیا چھانپ جوڑیاں اور پاکستان کی ائر فورس جو ہے حملے کر دی رہی اس کے بعد جنگ ختم ہو گی اب وہ معایدہ جا کے تاشکن دو گیا تاشکن سے کیا ملا پاکستان وٹو جی اور اس معایدے میں کشمیر کی شامل نہیں جن کی لئے لائف ہو رہی ہے ان کو تو اس پہ شامل کرو اس کے بعد سیونٹی ون کی وار ہوئی وہ تظاری اس پاکستان پہ ہوئی اور اس میں بھی جو معایدہ ہوا اب اس میں پاکستان نے آ کے یہ کیا ٹھیک ہے اس میں مجبوری بھی تھی پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بٹو صاحب بڑے مشکل علاق میں گئے تھے لیکن اس میں یہ کہا جی کہ ہم کشمیر کو آپس میں بیٹھ کے حال کریں گے یہ ہمارا دو طرفہ معاملہ ہے اب اس لئے دنیا کا کوئی ملک بھی کشمیریوں کے خود اراضیت کی بات نہیں کر رہا کوئی ملک نہیں وہ یہ جس مرضی ملک کی سٹیٹوینٹ پڑھ لیں وہ یہ کہا کہ دونوں آپس میں بیٹھ کر رہے زیادہ سے زیادہ ادر وائز وہ خاموش ہے زیادہ در تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا کا جو انٹرل معاملہ ہے میرا حال ہے کہ اس پارٹ کا میرا ٹائم اپ دو ختم ہو رہا ہے اس کے بعد اگر دوبارہ موقع ملے تو پھر میں اس کو کانٹینیو کروں گا کہ یہ مسئلہ آج تک حال کیوں نہیں ہو سکا اور اس کے پاسیبل سلوشن کیا ہے